پی سل پرگیم کی آخری حصے میں بات کرتے ہیں پی ایس ایل سکس کی تو تمام انتظابات اور تیاریاں آخری مرحلے میں پہن چکی ہیں ٹیموں نے متبادل کھلاریوں کی درافٹ کی درافٹنگ مکمل کر لی ہے کھلاری جو سپورٹ سٹاف ہے اور آفیشلز ہے اس کا ان کی ہوتلز میں آمد کلزت صلی اللہ شروع ہو چکا ہے یہ نہیں کہ ایک بار پھر پی ایس ایل ہونے کو ہے پی ایس ایل ہونے کے پی ایس ایل میں شرکت کے لیے دس سری لانکل کھلاریوں کو پاکستان میں آنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے اور کھلاری پاکستان میں آنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے اور کھلاری پاکستان میں آنے کی ویکسینیشن اور کوارنٹین مکمل کرنے کے بعد یو ای جائیں گے تاہم کل چھبیس مائی کو دیگر کھلاری یو ای روانہ ہوں گے کوئٹ اگلیڈیٹرز کے جو فاس بولر ہے نسیم شاکروں نا اس پیس کی خلافر جی پر ایونٹ سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ ذرائع کہہ رہے ہیں ہم ملتان سلطان کے بلکہ اب تو کنفرم بھی ہوگا شاہد آفریدی نے خود بھی ٹوئیٹ کیا کہ ان کو انجری ہوئی اور اس کے باعث وہ ملتان سلطان کو ریپیزن نہیں کر سکیں گے اور مجموعی طور پر یہ 34 میچز تھے جس میں سے 14 کھیلے گئے تھے بلکل اور شہدہ کھیلے گئے تھے اور باقی ابودابی میں ہونے ایونٹ کے بقیہ میچز ہیں جو کہ 20 جون سے ابودابی میں شروع ہونے اور جیزا کی پرگرام کے شروع میں میں نے کہا تھا کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں اس کی ٹائمنگز کے حوالے سے کہ وہ شاید تھوڑی سی اورڈ ہو لیکن ابھی دیکھنا اور کنفرمیشن ہونا اس کا باقی ہے اور ایونٹ کا فائنل ممکنہ طور پر 20 جون کو کھیلا جائے گا تاہم ہتمی شیڈیول کا اعلان جلد پی سی بھی کرے گا کراچی کنگز کو بڑی امیدیں ہیں بکرز دیر اندر ٹاپ چارٹ ٹاپ آف دی چارٹ کے شاید وہ اس طفحہ اسے یہ جو ان نسیم شاہ والا معاملہ ہوئے نا اگر یہ اس طرح کی یہ اچھی اگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے کہ اگر وہ ایونٹ سے باہر ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا باہر سکیئر بابل کو جس طرح سے والد کیا تھا تمام تھے پلیئرز دے لیکن افریدی جیسے پلیئرز جو کہ کراوڈ پولرز ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ابودابی میں تو ایک بہت بڑا طبقہ پتھان کمیلٹی کا بھی ہے جو کہ شاید افریدی اور شاید افریدی کے لئے فیانز ہی برے خالصے بہت سے بہت سے آپ سے انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب کل فیڈبیک کا اپنے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر لازمی دینے اور کووٹ ویکسین اگر نہیں لگوائی تو لگوالے اور خیال رکھیں بہت زیادہ آپنا انشاءاللہ کل ملتے ہیں تک تک کے لئے اللہ حافظ